اسلام علیکم ناظرین بلوستان سٹوریز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا مذبان عبداللہ زہری آج ہم نے دشت کا سفر کیا دشت مستوں کا علاقہ ہے دشت اس وقت پہنچ چکے ہیں اب سے کچھ دیر قبل ہی ہم یہاں پہنچے دشت اس وقت دشت کھنبیلہ میں ہم موجود ہیں جہاں پہ ہم نے باغات کا وزید کرنا ہے مزید صورتیال دیکھنے لیکن یہاں پہ ایک میڈیکل کیم کے نکات کیا گیا ہے ہمیں آج صبح اس بارے میں انفرمیشن ملی کہ یہاں پہ ایک میڈیکل کیم کا نکات کیا جا رہا ہے میکمہ سید کی جانب سے جو صورتیال ہے یہاں پہ ڈاکٹرز نے آنا ہے سب کچھ چیک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہمیں پوائنٹ بتایا گیا گورنمنٹ میڈل اسکول ہے دشت کھنبیلہ کا وہاں پہ ہمیں پہنچے تو میڈیکل کیم کا تو تب کوئی یہاں پہ نامنشان تک نہیں تھا ایک ہی ٹیچر ہمیں ملا اور اگر سٹوڈنٹس کے ہم بات کرتے تو دو کلاسز چل رہی تھی دونوں کلاسز میں مجموعی طور پر آٹھ طلبہ تھے ایک میں پانچ جبکہ ایک میں صرف تین طلبہ بیٹھے ہوئے تھے اسادزہ کا کوئی نامنشان تک نہیں تھا باقی مجموعی طور پر اگر ہم اسکول کی بات کرتے تو پانچ کمروں پر مشتمل یہ اسکول ہے جس میں ایک اس کمرہ جو یہاں پہ مختص کیا گیا وہ شاید پرنسپل کے لیے مختص کیا گیا جبکہ دیگر چار کمروں میں نہ کوئی ٹیبل ہے نہ کوئی چیئر ہے ایک ایک ٹیبل پڑے ہوئے یا ایک ٹیچر کے لیے ایک چیئر پڑا ہوا ہوگا جو ہم نے دیکھا اندر باقی دو کمرے ایسے تھے جہاں پہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہاں پہ گزشتہ چھ ماس یا ایک سال سے کوئی گیا ہی نہیں جو طلبہ کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یہاں پہ صرف آٹھ طلبہ ایک اسکول میں موجود ہیں باقی کوئی نہیں ہم نے ایک ہی ٹیچر یہاں پہ موجود تھا تو ہم نے ان سے دریافت کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ جو مقامی شہری ہے ان کی دلچسپی نہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول تک نہیں بیچتے ریجسٹر میں آزری تو یہاں پہ پچاس سے زائد طلبہ کی ہے لیکن اسکول میں آ کر پڑھنے والوں کی تعداد صرف آٹھ سے دس رہتی ہے دیگر اسادزہ کی کر ہم بات کرتے تو پانچ سے زائد اسادزہ جو میڈل اسکول ہے یہاں پہ ہونے چاہیے کوئی کمیونٹی اسکول نہیں یا کوئی ایسا اسکول نہیں جہاں پہ صرف ون ٹیچر ون اسکول کا کونسپٹ ہو یہاں پہ ہم نے یہ معلوم کیا تو تین ٹیچرز یہاں پہ تائنات ہے جن میں اسے صرف اور صرف آج ایک ٹیچر دیوٹی پڑھتا دوسرا یہی بتا رہا تھا طلبہ و طلبات کا کہنا تھا کہ دوسرے ٹیچرز آتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنی مرضی کے مطابق چلے جاتے ہیں جب یہاں پہ صورتیال یہ ہے کہ ایک ٹیچر سے وار طلبہ کے لیے ہوگا تو لازمی بات ہے دیگر ٹیچرز کھانا بھی یہاں پہ مشکل ہوگا اسکول کے لیے جو تعلیم کا اصول ہے اس کے لیے یہ امارت تو کام نہیں دے رہی لیکن یہاں کے جو مقامی افراد ہے میکمہ ایلتھ نے یہ ضروری سمجھا کہ ویسی بھی تعلیم کا اصول اس امارت میں ممکن نہیں تو ہم اس کو میڈیکل کے لیے مختص کر لیتے اس وقت میڈیکل کیم کا انکات کیا گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں کے مقامی افراد ہیں مقامی شہر یہ خانہ پدوش ہے دیگر لوگ ہے جو یہاں سے کوئٹا تک کا سفر نہیں کر سکتے یا افورٹ نہیں کر سکتے وہ ڈاکٹروں تک نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے ایک میڈیکل کیم کا انکات کیا گیا مکمہ صحت کی جانب سے یہ میڈیکل کیمپ ہے جس میں بولان یونیسٹری آف میڈیکل سینسز کے سینئر ماہر ڈاکٹر سرجن اور پروفیسرز موجود ہیں ایک فائدہ پہنچا یہاں کے مقامی افراد کو اس اسکول کی عمارت سے جہاں پہ بچوں کو اگر تعلیم نہیں دے سکتے تو یہاں کے مقامی افراد کو میڈیکل کی سہولیہ تو دے سکتے کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر مقامی افراد اگر اپنی بچوں کو نہیں بیچ سکتے اسکول کی جانب لیکن دوسری بات یہ کہ اگر اسکول میں پڑھائی ہوگا تب ہی بیچیں گے یہاں تک بیچ سکتے ہیں یہاں پہ جو صورتحال ہم نے آج سب دیکھا صرف آٹھ طلبہ ایک اسکول میں ایک میڈل اسکول میں جس کا سٹرنٹ کم از کم سو کے قریب یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے جو ہم سٹرنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ایک سکول کو میڈل کا درجہ دیا جاتا ہے تو وہ صرف سو نہیں بلکہ پانچ سو کے قریب سٹوئنٹس ہوتے ہیں تب ہی اس علاقے کو میڈل کا اس سکول کو درجہ دیا جاتا ہے اب ایک میڈل اسکول ہے جس میں صرف ایک ٹیچر موجود تھا جو بچوں کو ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ ایک دو کلاسز اور ایک ٹیچر کس طرح اینڈل کر سکتے دو کلاسز یعنی آٹھ بچے تب ہی آئیں گے جب کوئی سکول یہاں پہ ٹیچرز آزر ہوں گے ٹیچرز کی غیر موجودگی یا غیر آزری ہی یہاں پہ والدین کو اس قدر مایوس کر چکی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھی نہیں بیج سکتے اسکول بیجنا بھی نہیں چاہتے اور دوسری بات جو ہم کوئیٹا شہر کی بات کرتے ہیں یا دیگر علاقوں پہ علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ اسکولوں پر توجہ دی جاتی ہے سرکاری سطح پر انہیں کتابیں فرام کی جاتی ہے ان کو یونیفارم دی جاتی ہے یہاں پہ بچوں کے بکس جو ہم نے دیکھے کتابوں کے وہ صورتی اللہ کی شاید ان کو گزشتہ سالی دی گئی ہوں اور کوئی یونیفارم کا کوئی کونسیپٹ ہی نہیں تھا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کی سکولوں پر توجہ دے جو میکمہ تعلیم ہے جو کوئٹا میں بیٹے سیکٹری اور دیگر جو ڈائریکٹر ہیں یا دیگر حالہ اقام ہیں وہ صرف اور صرف کوئٹا کی سکولوں پر نہیں بلکہ بلدستان کے دیگر دورتراز لاکھوں کی سکولوں پر ان کو توجہ دینی چاہیے یہ عمارتیں بنانے کے لیے یا اس کو صرف اور صرف ایک بلڈنگز دیکھنے کے لیے یا تصویریں بنانے کے لیے تعمیر نہیں کی جاتی ان کو یہاں پہ بچوں کو پڑھانی چاہیے یعنی بچے ہی مستقبل ہوتے ہیں اس صوبے کے اس ملک کے لیکن یہاں پہ صورتی اللہ یہ بچوں کو اسکول کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے فیملیز کی جانب سے والدین کی جانب سے بچے یہاں پہ آتے ہیں تو اسادزہ نہیں ہیں اور بانہ یہی کیا جاتا ہے کہ جب اسکولوں میں طلبہ نہیں آئیں گے والدین نہیں چھوڑیں گے تو وہ یہاں پہ کیوں آئیں حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے خصوصاً محکمہ تعلیم کو تاکہ اپنے اور اس ملک کے مستقبل کو ہم بچا سکے شکریہ